سو گائیس جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ لی جوے بلڈ سوڈ ایلڈر اور لو شینچی کے ساتھ لو فیملی کے منشن پر آیا تھا انہیں دیکھ کر لو یانگ سوچ رہا تھا کہ یہاں اتنے سارے بلینڈ ماسٹرز ہیں پھر بھی فینڈ الائنس یہاں کیوں آئے ہیں شاید ہمارے بیچ میں کوئی گدار ہے لو یانگ کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ سوڈ لے سیلڈر ہی بلڈ سوڈ ایلڈر ہے کیونکہ ان کے علاوہ کسی نے بھی بلڈ سوڈ ایلڈر کو نہیں دیکھا تھا اور کسی کو بھی جیان فیملی کی تبائی کے بارے میں پتہ نہیں تھا لو یانگ نے لی جوے سے کہا تھا کہ آج میری شادی ہے اور میں یہاں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا اگر تم ہماری ہار کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو ہم دوبارہ سے فائٹ کر سکتے ہیں تمہیں سب لوگوں کو پریشان کرنے کی جورت نہیں ہے لی جوے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا پر وہ تین بیٹلز کرنے کے لیے کہہ رہا تھا پہلی بیٹل لوشین جی اور لوشین ٹونگ کے بیچ ہو رہی تھی لوشین جی اپنی ہسک بلڈ ڈیویل فینڈ بوڈی کو ایک ٹیٹ کر کے اس پر اٹیک کر رہا تھا لیکن لوشین ٹونگ نے اپنے سورس لیش کی مدد سے اس کی ڈیویل بوڈی کو ڈیشٹرائی کر دیا تھا اس سے ڈر کر لوشین جی وہاں سے بھاگنے کوش کر رہا تھا مگر لوشین ٹونگ نے اسے روک لیا تھا اور اسے جان سے مار دیا تھا جس سے وہ پہلی بیٹل جیت گئے تھے پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی بیٹل جیتنے کی خوشی میں سب لوگ لوشین ٹونگ کے لیے چیئر کرنے لگتے ہیں اور لو فیملی کی تعریف کرتے ہیں بھائیو لوشین ٹونگ سے کہتا ہے کہ بے اکوپ فینڈ الائنس ہمارا دن خراب کرنے کوش کر رہے تھے لیکن تم نے ان کی جندگی برواد کر دی گار سلوشین ٹونگ کی دیڑ بوڈی کو وہاں سے لے جاتے ہیں سوڑ لے سیڑڈ جیانو شوانگ کے پاس جا کر اسے کہتے ہیں کہ اگر اگلی بیٹل کے لیے لی جوے آئے تو تم اسے فائٹ کرنا لی جوے فائٹ کرنے کے لیے آگے آتا ہے لوی آنگ بھی اسے فائٹ کرنے کے لیے جانے لگتا ہے پر جیانو شوانگ اس کے پاس ٹیلی پورٹ ہو کر اسے روک لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج تمہاری شادی ہے اسے لیے آج تمہیں کسی کو جان سے نہیں مانا چاہیے تم فکر مت کرو میں لی جوے کو سمال لوں گا جیانو شوانگ لی جوے سے کہتا ہے کہ آج میں تم سے فائٹ کروں گا اور میں تمہاری بینہ سوٹ کے عرا دوں گا وہ اپنی لیجنڈی سوٹ کیشٹل لائٹ سوڑ لے سیڑڈر کو دے دیتا ہے لی جوے بھی اپنی لیجنڈی سوٹ بلڈ گول بلڈ سوڑڈ ایڈر کو دے دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں مرنے کتنی جلدی ہے تو آج میں تمہاری اچھا پوری کر دوں گا جیانو شوانگ کہتا ہے کہ کئی سالوں تک ہم دونوں نے فائٹ کیے اور میں نے ہر بار تمہیں آر آیا جب تمہار جاتے تھے تو اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ جاتے تھے لیکن آج میرے ماسٹر یہاں ہے اس بار تم یہاں سے جندہ بچ کر نہیں بھاگ پاؤگے لی جوے کہتا ہے کہ مجھے بھاگنے ہی کوئی جرت نہیں ہے تم بس ایک مورے ہو جسے میری ٹریننگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے مگر اب میری ٹریننگ پوری ہو گئی ہے اور تمہارا کام بھی ختم ہو گیا ہے اس لئے آج میں تمہیں مار دوں گا لی جوے جیانو شوانگ کو اپنے ٹریننگ کرنے کے لیے کیسے یوز کر رہا تھا آئے کے ارکاروں کس بارے میں بات کر رہا ہے لویانگ سوڑ لے سیلڈر کی طرف دیکھتا ہے وہ لی جوے کی باتیں سن کر مسکران رہے تھے انہیں دیکھ کر لویانگ سوچتا ہے کہ اگر سوڑ لے سیلڈر گدھار ہے تو جیانو شوانگ کی جان خطرے میں ہے لویانگ اپنی مائنڈ پاور سے جیانو شوانگ سے کہتا ہے کہ تمہیں سمل کر رہنا ہوگا کیونکہ لی جوے کافی کانفیڈنڈ لگ رہا ہے وہ جرور پاورفل بن گیا ہوگا اگر تم اسے آرہ نہیں پاؤ تو ترنت ہار مال لینا اگر ہم یہ بیٹل ہار بھی گئے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم اگلی بیٹل جیت کر چیننج کو جیت سکتے ہیں جیانو شوانگ کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں اسے سمال لوں گا وہ اپنی سوڑ ایکٹریٹ کر لیتا ہے لی جوے بھی اپنی سوڑ کو ایکٹریٹ کر لیتا ہے اور دونوں آسمان میں جا کر فائٹ کرنے لگتے ہیں ان کی فائٹ کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہے لی جوے اپنی بلڈ ڈیویل فنڈ بوڈی کو ایکٹریٹ کر لیتا ہے جیانو شوانگ کہتا ہے کہ تمہیں سج میں لگتا ہے کہ تم اپنی اس کے بوڈی کی مدد سے مجھے آرہ سکتے ہو پر افسوس کی بات ہے کہ تم میرا خوش نہیں بگاڑ سکتے وہ اپنی جائنٹ بوڈی کو ایکٹریٹ کر لیتا ہے اور اپنی لیومینیس سوڑ مو سے اس پر اٹیک کرتا ہے پر لی جوے اپنے سلیش کی مدد سے اس کے اٹیک کو فیل کر دیتا ہے وہ اپنے ڈیویل سکل سے اس پر اٹیک کرتا ہے پر جیانو شوانگ سوڑ سلیش کی مدد سے اس اٹیک کو فیل کر دیتا ہے لی جوے کہتا ہے کہ تم کا ویش ٹونگ ہو گئے ہو پر افسوس کی بات ہے کہ تم پھر بھی مجھے نئی آرہ پاؤگے وہ اپنے پاہر ایکٹریٹ کر کے اس پر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے اس کی باہر دیکھ کر لویاں گھبرا جاتا ہے اور جیانو شوانگ کو پیچھ اٹھنے کے لیے کہتا ہے لیکن جیانو شوانگ ہاں نہیں مانتا وہ اپنے بلڈ کن ٹیکنیک کو ایکٹریٹ کر لیتا ہے جس سے اس کی باہر کافی بڑھ جاتی ہے اسے دیکھ کر ایڈ اتیان کیاو کہتے ہیں کہ آخر کار لی جنڈی سوڑ چائلڈ کی ٹیکنیک ایویل کیوں لگ رہی ہے لی جوئے اس پر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے پر جیانو شوانگ اپنی سوڑ کی مدد سے اسے روگ لیتا ہے لی جوئے کہتا ہے کیا کرکار تم نے اس ٹیکنیک کا یوس کری لیا اب تم میرے ٹریپ میں فس گئے ہو تب ہی وہاں ایک بلاسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں دور ہو جاتے ہیں لی جوئے ایک اسپیل کی مدد سے جیانو شوانگ کو اس میں کہت کر دیتا ہے جس سے جیانو شوانگ کو بہت تکلیف ہوتی ہے لی جوئے کہتا ہے کہ تمہاری بلڈ کون اور میری بلڈ آر سیل کو کمائن کرنے سے اس کا سنڈرنگ بلڈ ڈیویل ٹیکنیک بنتی ہے اسی لئے جب تم نے اپنی بلڈ کون ٹیکنیک کا یوس کیا تو میں نے اپنی بلڈ آر سیل کی مدد سے اسے کنٹرول کر لیا اب میں تمہارے بلڈ اور کیوئی کی مدد سے ہارڈ اور بلڈ گوڑ کو کرٹیٹ کروں گا یہ سن کر لیانگ گھورا جاتا ہے وہ جیانو شوانگ کو بچانے کے لیے وہ لی جوئے پر اٹیک کرنے لگتا ہے پر سوڑ لے سیلڈر لو یانگ پر اٹیک کر کے اسے روک دیتے ہیں اس سے بھائیو چوک جاتا ہے وہ سوڑ لے سیلڈر سے کہتا ہے کہ لو یانگ جیانو شوانگ کو بچا رہا تھا تو آپ نے اس پر اٹیک کیوں کیا جبکہ آپ کو لی جوئے پر اٹیک کرنا چاہیے اس نے آپ کے اسٹوڈینٹ کو کیت کر لیا ہے سوڑ لے سیڑڈر اس بات کا کوئی جام نہیں دیتے اور بھائیو پر اٹیک کر کے اسے دور گرا دیتے ہیں لے جو ہے جیانو شوانگ کو سوڑ لے سیڑڈر کے سامنے لے کر جاتا ہے جیانو شوانگ ان سے پوچھتا ہے کہ ایک کرکار آپ نے یہ سب کیوں کیا لے جو ہے کہتا ہے کہ میں تمہارے ماسٹر کا اسٹوڈینٹ ہوں اور تم بس ایک بیوکوف ہو جسے ماسٹر نے میری سوڑ ٹریننگ کے لئے رکھا ہے سوڑ لے سیڑڈر کہتے ہیں کہ اب تمہارا کام پورا ہو گیا ہے جیانو شوانگ کو اپنے سار لے جاؤ اور ہارٹ اور بلڈ گھوٹ کو کلٹیویٹ کرو اس کی مدد سے تم سوڑ گھوٹ بن جاؤگے لے جو ہے جیانو شوانگ کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس سے لویانگ کو سوڑ لے سیڑڈر پر بہت گصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ تم کو چھپا رہے ہو سوڑ لے سیڑڈر کہتے ہیں کہ اب ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج تم سب گھوٹ روٹ پرابت کرنے میں میری مدد کرو گے تب ہی وہاں دو سوڑ ماسٹر ساتے ہیں جنہوں نے بلکل بلڈ سوڑ ڈیڑڈر کی طرح کپڑے پینے ہوئے تھے انہیں دیکھ کر ہوا یوں چونگ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ دونوں بلیڈ ماسٹر تو سوڑ آرٹ ریال میں کے ایڈوانس سٹیج پر ہے یہ بات سن کر ایک لڑکا کہتا ہے کہ فنڈر لائنس کے پاس ایک میڈل سٹیج کا بلیڈ ماسٹر دو ایڈوانس سٹیج کے بلیڈ ماسٹر اور دو پیگ بلیڈ ماسٹر ہیں اب ان سب کو آرانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے دوسرا لڑکا کہتا ہے کہ ہم سب اتنے وقت سے غلط فیمی میں جی رہے تھے اصلیت میں سوڑ لے سیڑڈر ہی بلڈ سوڑ ایڈر ہے اب ہمارے پاس سیف فور بلیڈ ماسٹر ہیں اس طرح ہم فنڈر لائنس سے نہیں جیت پائیں گے ایڈر تیان کیا ہو لویان کے پاس جا کر اسے کہتے ہیں کہ میں اس لاشٹے بیٹل میں فائٹ کروں گا وہ سوڑ لے سیڑڈر سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ریسپٹ کرتا تھا اور تمہیں جشٹس کا پروٹیکٹر مانتا تھا پر اب مجھے پتا چلا کہ تم فنڈر لائنس کے لیڈر ہو تم نے سب جیانو شوان کو اپنا سٹوڈنٹ بنانے کے لیے پوری جیان فیمیلی کو مار دیا اور اب جیانو شوان کو لی جوئے کے ہاتھ ہو مڑنے کے لیے چھوڑ دیا آخر کار تمہیں سب کیوں کر رہے ہو سوڑ لے سیڑڈر کہتے ہیں کہ اس وقت تم جیانو جین کے کافی قریب تھے ایڈر تیان کیا ہو کہتے ہیں کہ اپنی گندی جبان سے اس کا نام بھی مت لو اس وقت تم اور جیانو جین سوڑ سیٹ کے پچھلے لیڈر کے سٹوڈینٹ تھے جیانو جین تم سے بڑا تھا اسی لیے وہ تم سے پہلے بلینڈ ماسٹر بن گیا اور لے جین ڈی سوڑ کیسٹل لائٹ نے اسے چوز کیا اس وقت سوڑ سیٹ کے لیڈر وہ جین کو اپنی پوزیشن دینے والے تھے لیکن وہ جین کو لگا کہ تم سب سے جہاں ٹیلینٹیڈ ہو اسی لیے اس نے تمہیں سیٹ لیڈر بنا دیا آخر کار تم یہ سب کیسے بھول سکتے ہو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اس کے احسانوں کا بدلہ اس طرح چکا ہو کہ وہ جین نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا لیکن تم نے وہ جین اور پوری جیان فیملی کو مار دیا تم بہت برے انسان ہو سولیس ایڈر کہتے ہیں کہ تمہیں کیا بات کر رہے ہو میں نے وہ جین کو نہیں مارا اور میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ بھی اچھے طریقے سے چکایا یہ سن کر ایڈر تیان کیا ہو چونک جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم نے وہ جین کو نہیں مارا تو وہ کہا ہے سولیس ایڈر بلڈ سوڑ ایڈر کو اپنا ماسک اتارنے کے لیے کہتے ہیں وہ اپنا ماسک اتار دیتا ہے اسے دیکھ کر ایڈر تیان کیا ہو چونک جاتے ہیں کیونکی اتنے وقت سے وہ جسے بلڈ سوڑ ایڈر سمجھ رہے تھے اصل میں وہ جین تھا وہ جین ایڈر تیان کیا ہو سے کہتا ہے کہ بہت دن ہو گئے ہم دونوں ملے نہیں ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڑیوں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھنکس وروچی